آج ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں جو مروویاں ہیں ان سے انڈے کس طرح نکلوائے جاتے ہیں اور آیا کہ انکیو بیٹر سے اگر انڈے نکلوائے جائیں وہ فیدہ مند ہے یا برووی سے ہیچنگ کرائی جائیں ماضی قدیم میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ رواج تھا کہ انڈے مروویوں سے ہی نکلوائے جاتے تھے جون جون ضروریات بڑھ گئی تو انکیو بیٹر آ گیا اور اس سے یہ کام لیا جانے لگا اب اگر آپ چھوٹے پیمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں فینسی مروویاں آپ نے رکھی ہیں تو میرا تو یہ مشرح ہے کہ آپ انکیو بیٹر کے بجائے مروویوں سے بچے ہیچ کرائیں آپ کے پاس اس مقصد کے لیے چار سے پانچ مروویاں ہونی چاہیئے اس طرح جو بار اگر انڈے آتے ہیں وہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے اور ٹرن بائی ٹرن کوئی نہ کوئی مرووی تجار ہوگی جو انڈوں پر بیٹھ جائیے جب مرووی انڈوں کو ہیچ کرتی ہے اور بچے نکلتے ہیں تو اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں کہ تو وہ اسے سردی سے بجاتی ہے کرمی سے بجاتی ہے اور مذر خوراک ان کے موں میں جانے نہیں دیتی میں خود جی تجربہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مولٹٹ کے بھی چند پیس ہیں جب ان کے انڈے نہیں ہوتے تو میں مرووی کو آم انڈوں پر بٹھا دے دوں اور اسے بچے لے دوں جو دیکھیں اس دفعہ جو مرووی ہے اس کو آم انڈوں پر میں نے بٹھایا اور اسے چھے بچے نگلے آپ یہ بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں آپ یہ بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی جو خوراک ہے وہ خوراک میں نے اس طرح سے خریدی کہ دو کلو میں نے فیڈ لی ایک کلو میں نے باجرہ لیا دو کلو مکئی پیسیو لی ان سب چیزوں کو میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ان کو تھوڑا تھوڑا ان بچوں کو دیا آپ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سولہ دنوں کے ہو گئے ہیں اور کافی خوش ہیں میرے ان دوستوں سے جو چھوٹے پہ مانے پر کربار کرنا جاتے ہیں دیسی طریقے بھی سے کرنا جاتے ہیں گاؤں میں کرنا جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ میری ویڈیو بہت فیتہ ماند ہوگی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بشرہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو بیٹر لے لیں تو اس میں بہت سے مسائل آتے ہیں خصوصا جب بندہ اس کو جاننے والا نہ ہو اور اس کے صرف وہ دوگاندار پر انحصار کر لے تو اس کے لیے کافی مشکلات پیش آتی ہیں مروی سے انڈے نکلوانا چونکہ نیچرل مسئلہ ہے آپ نے اگر اچھ انڈے دھونڈ لیتے ہیں تلاش کر لیتے ہیں اور مروی کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی آپ اس سے بری ضمہ ہو گئے آپ مروی جاننے اور اس کا کام جاننے آپ کا کام سے یہ ہے کہ بچے نکلنے کے بعد ان کی حفاظت کریں ان کو اوپن لی باہر نہ نکلنے دیں ان کو صبح و ٹائم دانا اور پانی دیں تو انشاءاللہ ڈیڑھا ماں میں وہ بچے ماں سے الید ہو جائیں گے اور کافی اتجار ہو جائیں گے اگر آپ فینسی بچے نکلواتے ہیں تو اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ فینسی بچے آپ کے بے ترقیمت میں دو ماں میں نکل جائیں گے یہ چینل بنیادی طور پر دیسی طریقے سے بنایا گیا ہے دیسی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اتحاد میں جو مسائل پیش آتے ہیں ایچنگ کے سلسلے میں خریداری کے سلسلے میں تو ان پر اس گروپ میں ڈسکس کی جائے گی اس میں معلومات دی جائیں گی بجائے یہ کہ آپ یو ٹیو سے دے کر کوئی بھی فیصلہ کر لیں اور نقصان اٹھا لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اپنے علاقوں میں فیزی بل ہیں ان پر بیس کی جائے گی اور انہیں سلسلے میں مشاورت دی جائے گی خصوصا جو دو چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں چاہے مرگیوں کر رہے ہیں پرندوں کا کر رہے ہیں فنجز کا کر رہے ہیں جاوہ کا کر رہے ہیں ان کے لیے ہم اس میں کافی معلومات لائیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پلیز چینل سبسکرائب کر دیں دوستو زین پارڈز میں آپ کو خوش آگے آج ہم جس پارڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں ہو ہے مولٹی بینٹم ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ بینٹم کے بہت سی قسام ہیں بلیک بینٹم وائیڈ بینٹم لیکن یہ جو بینٹم ہے یہ کافی پسند کی جاتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید قسم کی فنجزی مروی ہے اور مرکیٹ میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کے کربار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت خیدہ مند کربار ہے میں نے دو سال پہلے تین سیٹ لیئے تھے اس کے اور تین بروئیاں تھی ایک مروہ تھا اور شاید ایک تین اور مروہ تھی اور ایک اور مروہ تھا ماشاءاللہ آپ ان سے میں نے ہیچنگ کرائی اور کافی بچے ہیں وہ فیل بھی دیئے ہیں ہندے بھی فیل بھی دیئے ہیں اور یہ ایک بیس میں اپنے سیٹر سے باہر لے گیا آیا ہوں تو اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں ہم بازل دیمیس کی قیمت جوڑے گی پانچ ہزار سے چھ ہزار ہے یہ اسی قوالٹی پر انسار ہے اگر آپ چھوٹا بچہ لیتے ہیں تو کوش نہیں کریں کہ اس کو دیسی خوراک پر تیار کریں یہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہوگا کتنا یہ جو ہے اس کی قوالٹی اچھی ہے علاوہ یہ ایک برد پرندہ ہے یہ جو پرندہ ہے اس کو آپ کارفے آسانی سے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی جگہ پر یہ تکیر لیتا ہے اور اس کی صفائی بہت آسان ہے خوراک انتہائی مناسب کھاتے ہیں بعض دوستوں نے مولٹیج بینٹم کے ساتھ بلیک بینٹنگوں لگا کر بڑی اچھی قصہ ہوں کہ یہ وہ اس میں سے نسل حاصل کی ہے نیزی نسل کی ہے اگر آپ بھی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشرہ ہے کہ مولٹیج بینٹم کا تجربہ کریں انشاءاللہ کافی تب جاؤ رہے گا اللہ آپ کو حاملی ناظر اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آنکھیں پانچنگ کو دبائیں انشاءاللہ آپ کو دیسی جو لوکل سطح بر لوگ بریڈ لگا رہے ہیں ان کے بارے میں مانموار ملیں گی اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ یقیناً وہ لوگ جو ابدلائی پھینٹ شیئرز ہوں گے ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہوگی